سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو معلوم تھا ساتھ ساتھ چوروں سے پیسے کیسے نکالنے ہیں یہ بھی ان کو معلوم تھا آئیم ایف کے سامنے جھکنا نہیں ہے اور کس طرح غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں وہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہیں لیکن اس کے بلکل برقس ہو رہا ہے ستر سالوں کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ یکم نومبر سے پھر سے پیٹرل کی قیمت میں سات روپے اضافہ کیے جانے کا امکان ہے بجلی کی قیمتوں میں پھر سے دھائی روپے اضافہ کیے جانے کا امکان ہے عام آدمی جائے تو جائے کہاں مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ غریب آدمی کی کمر بھی ٹوٹ رہی ہے متوسط طبقہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے غریب تو غریب ہیں اب اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے اور کیا جتنی مہنگائی ہو چکی ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بریک کہاں پہ لگے گی جتنی ہو چکی ہے کیا یہاں پر بھی معاملات رکھ سکتے ہیں اس حوالے سے پروگرام کے پہلے اسے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود مانشاہ صاحب فارمر فائننس منسٹر ہیں بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کے وقت کا کچھ ہی دیر میں ہمیں اکیل کریم ڈھیڈی صاحب بھی جوائن کریں گے معروف پینسمن ہے اور چیئرمن ہے گروپ آف اکیڈی کے سلمان شاہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا بیسک سوال یہی ہے سب کو پتا ہے کہ مہنگائی اس وقت کہاں پر موجود ہے ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے ستر سالوں کا مہنگائی کی اگر بات کی جائے لیکن جتنی مہنگائی ہو چکی ہے کیا سمجھتے ہیں یہاں پر یہ رک سکتی ہے کوئی ایسا سلوشن ہے کہ چلے جتنی ہوگئی ہوگئی ہے یہاں پر ہی بریک لگ جائے جی دیکھیں ایک بات تو یہ ظاہر ہے کہ ہر حکومت چاہتی ہے کہ کم سے کم مہنگائی ہو اس وقت ہمارا جو مہنگائی کی جیسے روٹ کاؤز کا جا سکتا ہے یا جو جڑ ہے وہ ہماری انرجی کی جو سیکٹر ہے اس میں ہماری امپورٹس بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں کیونکہ ہمارا بائی ان لارچ اب ہمارا نظام جو ہے وہ انرجی کے لحاظ سے امپورٹڈ ہے بجلی بنانے کے لیے بھی فیول ہم امپورٹ کرتے ہیں گاڑیوں میں بھی امپورٹڈ فیول چلتا ہے اور یہ عالمی منڈیوں میں اس وقت بہت مہنگائی ہوئی ہوئی ہے انرجی کی گیس پرائیسز آئل پرائیسز کولے کی پرائیسز ہر چیز بہت ہنچی گئی ہوئی ہے تو ہمارا جو اس وقت جب تجارتی خسارہ بنتا ہے اور تقریبا اس کوارٹر میں چار اشاریہ سات پانچ ارب ڈالر کا انرجی کا پیمنٹس ہیں تو وہ پھر آپ کے روپے کو بہت کمزور کرتے ہیں اور آپ کے ریزروز جو ہیں جو پہلے ہی تین ساڑھے تین ماہ کے ہیں ان میں بہت زیادہ پریشر آتا ہے اور روپیہ پھر ساتھ اگر ڈی ویلیو ہو جائے تو پہلے مہنگائی ایمپورٹڈ ہے اس کے ساتھ ڈی ویلیویشن ہو جائے تو اور زیادہ ہو جائے اور سر اب یہ بات کر رہے ہیں آپ انٹرنیشنل معاملات کی بات کر رہے ہیں انٹرنیشنلی مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پالیسیز میں بھی کہیں نہ کہیں پر معاملات خراب ہیں جس کی وجہ سے جو معاملات ہیں پاکستان کی معیشت کے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو جیسے میں نے کہا انرجی سیکٹر ایمپورٹڈ ہو گیا ہے اب اس کو ڈیمیسٹک کرنا اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ہر بجلی بنانے کے لیے جب آپ سوچیں آپ کے اب آپ سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو آپ کا ایمپورٹ بل جو ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ آپ کی بجلی آپ کے کیمرے سارے جو ہیں وہ ایمپورٹڈ چیز پہ ہیں سو اس کو چینج کرنا سٹرکچنل ریفارمز چاہیے انرجی سیکٹر کی اور اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے ایک دو سال میں یہ رینیوبل کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گی لیکن سر اب ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا پاکستان ایک ذری ملک ہے اس کے باوجود ہماری جو فوڈ انفلیشن ہے وہ بھی زیادہ ہے اس کے پیچھے کیا وجہات ہیں دیکھیں پاکستان کی اگری کلچر ییلڈز تقریباً خطے میں سب سے کم ہیں اور اگری کلچر میں تقریباً دس پندرہ سال سے کوئی انویسمنٹ نہیں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جس قسم کی پرائسنگ کی گئی ہے پریکیورمنٹ پرائسنگ اس سے کسان بہت غریب ہوئے اور کسان کے جو اخراج آتا ہے وہی پورے نہیں ہوتے اور اس وقت اس دفعہ کیونکہ ان کو پریکیورمنٹ پرائسز کچھ بہتر دی گئی ہیں شگرکین میں بھی اور اس میں ویٹ میں پرٹیکلرلی اور ساتھ کوٹن کی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں تو آئی تینک کہ یہ ریکیوری کی طرف اب اگری کلچر سیکٹر جا رہا ہے کیونکہ اس میں بہت سے کام گورنمنٹ نے کی ہیں کسان کارڈ ہے ان کو فرٹلائزر کی سبسیڈی دی جا رہی ہے اچھا بیج دیا جا رہا ہے اور ان کی پریکیورمنٹ ٹرائسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کی تقریباً کر دی گئی ہیں تو اس کا ایمپیکٹ ڈیفنیٹلی آئے گا اور بہتر آوٹپوٹ ہوگی سر شروع میں شاہ صاحب جو شروع میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ہمیں شروع میں ہی آئی ایم ایف کے پاس سیلے جانا چاہیے تھا اور اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے اس میں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی وجہ سے بھی کیا مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ڈھائی روپے آپ پھر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جانا ہے لیکن ایک بات تو ہے کہ جب آپ کا اپنے اکانومی کو سنبھالا تو اس وقت پتہ لگا کہ آپ کے کرزے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں ہمارے ملک میں ایک قانون ہے جس کو فسکل رسپانسیبیلیٹی انڈ ڈیٹ لیمیٹیشن ایکٹ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کرزے جو ہیں آپ کی اکانومی کیا ساٹھ فیصد سے زیادہ نہیں ہو سکتے ٹھیک انفوچنیٹی دوہزار اٹھارہ میں جب الیکشن ہوئے تو اس وقت یہ کرزے آپ کی اکانومی کیا پچاسی فیصد ہو چکے تھے جس کی وجہ سے آپ ایک کرزوں کے جال میں فسے ہوئے تھے اور ان کی ریپیمنٹ کرنی بہت مشکل تھی ان کو ری فینانس کرنا بہت مشکل تھا تو یہ انٹیسپیٹ اس وقت نہیں ہوا ہے اس وقت جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جلدی سے آپ نے دوست ممالک سے بہت سی سپورٹ حاصل کی اور آٹھ دس ملین ڈالر آپ نے جنریٹ کیے جس سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے اور اس کے بعد پھر آپ کو آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑا اور آئی ایم ایف ہمیں پتا ہے کہ ہمیشہ بہت سخت ٹرمز ہوتی ہیں ان کی اور وہ ٹرمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ سٹرکشل ریفارمز کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان میں کمی بھی آ جاتی ہے اس کی انفلیشن وغیرہ میں تو اس وقت جو سٹرکشل ریفارمز کا پروگرام ہے یہ ہمارا آن ٹریک ہے دوہزار دیس تک یہ چیزیں ہو جائیں گی اور انشاءاللہ یہ اس وقت ہم ایک قسم کے ایکسٹرنل شاک کی وجہ سے ایک انفلیشنری امپورٹڈ انفلیشن کی وجہ سے جس میں تکلیف دے ہو رہا ہے عوام کے لیے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے سر ڈالر کی قیمت کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سو پشتر تک ڈالر گیا اب سعودیہ نے ہمیں تین بلین ڈالر سٹیٹ بینک پر رکھوا ہے جس کی وجہ سے اب ایک سو اکتر پر واپس آیا ہے لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک سو اکتر بھی ڈالر کی قیمت بہت زیادہ ہے اور کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا یہ کم ہوگی یا پھر یہ آگے بھی جا سکتی ہے دیکھیں اگر تو ہم اپنی ریزروز جس طرح سے یہ سعودی ریبیا سے مدد ملی ہے اس کا بہت مصبت ریاکشن ہوا ہے کیونکہ اگر یہ نہ مدد آتی تو ہو سکتا ہے یہ ایک سو پشتر کی وجہ سے یہ اور اوپر چلے جاتا ہے تو آئی ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہے نمبر دو کہ اس کو اگر ہم اور آتے گے ہمارے ریزروز میں پیسے اور ریزروز بہتر ہوں گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ایک سو ساٹھ کی طرف جا کے سٹیبلائز ہو گا بٹ شرط یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈالرز بھی آتے رہیں جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بھی ہو ریمیٹنسز بھی صحیح چلتی رہیں اور یہ چیزیں آتی رہیں گی اور جو تیل کی پیمنٹ ہے وہ ڈیفر کی گئی ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا اور اگر انٹرنیشنل پرائسز کچھ گر جاتی ہیں تو پھر تو بہت ہی میجر ایمپیکٹ آئے گا لیکن آئی تینک کہ جس کے سم کی اب پولیسیز ان پلیس ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہم ایک سو ساٹھ کی طرف جائیں گے سر بیلنس اوف فیمنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں ایمپورٹ این ایکسپورٹ کا جو بل ہے اس کو بھی بیلنس کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور کیا وہ بھی ممکن ہے جی بالکل جب آپ کے پاس ریزروز ہوتے ہیں تو وہ آپ رپے کی ویلیو جو ہے وہ سٹیبل ہو جاتی ہے اس کے بعد انفلوز آنی بہت ضروری ہوتی ہے اس لیے ریمٹنسز ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نمبر دو چیز ہے ہمارے لیے انویسمنٹ پٹیکلرلی فورن انویسمنٹ جس میں سی پیک میں اب بزنس تو بزنس انویسمنٹ جو ہے چائنیز ایمین سی اس کا یہاں آنا اور دوسرے ممالک سے یہاں پہ انویسمنٹ شروع ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سب سے پہلے انویسمنٹ کرتے ہیں کسی بھی ملک میں آپ کا جو اوورسیز آپ کی پاپلیشن ہوتی ہے آپ دیکھیں چین میں ہندوستان میں باقی ممالک میں جہاں ترقی ہوئی ہے اوورسیز پاپلیشن جو ہے وہ انویسٹ کرتی ہے ان کو دیکھ کے پھر باقی دنیا بھی انویسٹ کرتی ہے بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ نے وقت دیا بول ٹیلیویزن کو اور اچھی خبر بتا رہے ہیں کہ آنے والے دو سالوں کے بعد پاکستان کے لیے اچھی خبری آئیں گی پروگرام کی اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں کچھ بات اب نسلہ ٹاور کی بھی کر لیتے ہیں جس کے گرانے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے جو احکامات دیا گئے تھے جو خالی کروانی کے لیے امارت کے احکامات تھے اس کی ڈیڈ لائن گزشتہ روز ختم ہو چکی ہے تاہم ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ پینتالی سے زیادہ خاندان ہیں جو کہ ابھی تک وہیں پر موجود ہیں اور انہوں نے بیلڈنگ خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے جو بجلی پانی اور گیس ہے اس کے کنیکشنز تو کار دیے گئے ہیں تاہم احتجاج بھی کیا جا رہا ہے ان مکینوں کی جانب سے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ہماری جو پیمنٹس ہیں جو ادائی گیاں ہیں وہ کلیر کیے جائیں اور اس کے بعد ہم یہ ٹاور کو خالی کریں گے جو اشتہار بھی دیا گیا ہے محفوظ اور جدی ترین طریقے سے بیلڈنگ کو گرانے کے لیے اور تجربیکال کمپنی جو ہے اس کی خدمات حاصل کرنے کے لیے یہ اشتہار دیا گیا ہے تاہم جب یہ بیلڈنگ گرے گی تو صرف بیلڈنگ نے گرے گی وہاں کے مکینوں کے خواب بھی درگور ہوں گے ان کے جو ارمان ہیں وہ بھی زمین بوس ہوں گے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ بیلڈنگ بنائی جا رہی تھی تو اس وقت کون کون لوگ شامل تھے جنہوں نے اس کا اپروول دیا جب بجلی گیس اور پانی کے کنیکشنز یہاں پر لگ رہے تھے کیا اس وقت کسی کو پتا نہیں تھا انتظامیہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ غیر قانونی بیلڈنگ ہے اور یہاں پر ہمیں بجلی گیس اور پانی کے کنیکشنز نہیں دینے ہیں اب جب لوگوں نے اس پر انویسمنٹ کر دی ہے عام آدمی کو کیا پتا عام آدمی کس کے پاس جائے اس کو اگر دکھائی جاتے ہیں پیپرز اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بیلڈنگ بلکل ٹھیک ہے تو وہ تو لے گا نا عام آدمی کہاں کہاں پہ جا کے کس طرح کس کس سے آثنٹیکیٹ کرے کہ یہ بیلڈنگ آیا کہ صحیح یا غلط ہے اینی ہاؤ اب جب احکامات آ چکے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے تو سپریم کورٹ کے احکامات صرف اور صرف بیلڈنگ گرانے کے حوالے سے نہیں ہیں سپریم کورٹ کے احکامات یہ بھی ہیں کہ جو مکین ہیں ان کو معافضہ بھی ادا کیا چاہے تو کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے دوسرے احکامات جو بیلڈنگ گرانے کے احکامات ہیں اس پر عمل درامت کے لیے تو وہاں پر ٹیمیں پہنچ چکی ہیں لیکن اس حوالے سے کوئی پیش آفت ہوتی ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ ان کے جو معافضے ہیں ان کو کون ادا کرے گا ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں وائس سیمن ہیں پی ایس پی کے عرشد ورہ صاحب بہت شکری عرشد ورہ صاحب آپ کے وقت کا اور ہمارے ریپورٹر امجد قائم خانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد سے پہلے جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں تو اشد ورہ اس کے صورتحال کیا ہے کیا کہنا ہے وہاں پر موجود انتظامیہ کا کیسے بلڈنگ خالی کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو مکین ہیں جو کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو معافضہ دیا جائے اس کے بارے میں بھی انتظامیہ اتنی ہی شدومت سے کام لے رہی ہے جس طرح وہ بلڈنگ گرانے کے لیے وہاں پر موجود ہے دیکھیں کامران یہ جو بلڈنگ نسلہ ساور کا ایشیو ہے یہ مسئلہ ہے یہ سپین کوٹ میں جب پیش ہو رہا تو اس کے اندر کمیشنر افقرار کی جو رہے ہیں وہ اسے اندرہ کمیشنر کے نمائن دیگر انہوں نے ایک ریپورٹ جمع کر آئی تھی اس کو انکوائری افسر کمیشنر کو مقرر کیا تھا جس میں انہوں نے یہ لٹ کر دیا تھا یہ کمیشنر افقرار کے ذریعے یہ عمارت کا جو پلوٹ کا حصہ ہے وہ غیر قانونی ہے جس پر عدالت نہیں حکم جا رہی ہے اس کے بعد عدالت میں اسی حکم میں جسے حکم میں اس کو گرانے کا حکم دیا جا ہے ساتھ ہی لکھا ہے کہ جو محقین ہیں یہاں کے جو ان کو معاوضہ دیا جائے لیکن معاوضہ کے حوالے سے انتظاملے کی جانب سے پریش راپ دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے اس کا روز اسسٹنٹ کمیشنر فروض آباد یہاں بیلنگ پر آئی تھی اور انہوں نے یہاں کیا تو خواہد ہے جب ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو معاوضہ ہے اسی حکم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو معاوضہ عدا کرنا ہے تو اس حوالے سے کیا پیش رکھتے ہیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ سپرین پورٹ نے کہا کہ بلنگ سے لیا جائے تو مکین ہیں وہ بلنگ سے راپسہ کریں جب بلنگ سے راپسہ کریں جب بلنگ سے راپسہ کریں گے کہ بلنگ سے ہاتھ کٹے کر بھی ہیں میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں جو پیسے تھے وہ میں میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو صورتحال بہت کشیدہ خراب ہے جو رہائیس ہی ہیں وہ سفید کچھ لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کچھ عاقت کا استعمال ہو اور ان کی میڈیا کے ذریعے ویڈیوز بنیں اور ٹی وی پر آئیں بہت احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے خانہ طور پر اس کو خالی کرنا شروع بھی کر دیا ہے لیکن چند جو مکین ہیں وہ اب تک یہاں موجود ہیں جو صرف اس بات کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کو اپنے حکم جاری کیا ہے تو ان کا معاوضہ بلا جائے تو پہلے اس معاوضہ کے حوالے سے کل لاحے عمل پیٹ کیا جائے اور اس کے بعد یہ مکام یہ جو بلڈنگ ہے اس کو یہ خالی کرنے کے لئے چاہتے ہیں ہمارے ساتھی موجود دیگا امجد عشد ورہ صاحب اب جو عام آدمی ہے وہ کہاں پر جائے بلڈنگ گرانے کا تو حکم دے دیا گیا ہے وہاں پر مکین جو ہیں وہ کہاں پر جائیں کس کے سامنے جا کر فریاد کریں کہ ہمیں کم از کم پیسے مل جائیں دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں اور ابھی دو تین دن پہلے مصطفہ کمال نے بھی جو ہے پریس کانفرنس کی تھی سبجیکٹ پہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ سپریم کورڈ کے چیف جسٹیس صاحب نے لکھا تھا اس وقت انہوں نے کسی بھی اس کلپریٹ کو جس نے یہ تمام اپروز دی اس میں نہ کسی کا نام مینچن کیا نہ کسی کے لیے کوئی سزا مینچن کی اور سیدھا سیدھا سزا کے لیے جو ہے جو وہاں کے مکین ہیں ان کو ایک طریقے سے آہ نامزت کر دیا گیا کہ بھئی انہی کو سزا ملے گی یہ گھر اپنا بسا بسایا خالی کریں اپنی تمام انویسمنٹ دوسرا ان کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو پیسے دیے جائیں تو بات یہ ہے کہ توڑنے سے پہلے پیسے دینے نہ تاکہ وہ ایک ایک کو پیسے دیتے جائیں وہ خالی کریں سب کو اکھٹے دینے سب خالی کریں آپ پیسے تو دینے اور پیسے بھی آپ کو جس طور تمہوں نے خریدا تھا آج کیا اپنے پیسے میں ان کو وہ چیز ملے گی یہ تمام کمپنسیشیں خریدنے والے کا تو کچھ قصور نہیں تھا خریدنے والوں کو وہ پیسے آپ دے دیں اس کے بعد آپ اس کو چاہے ڈیمولش کریں جائے اس کو جو ہے وہ کسی جادوی چراغ سے غائب کر دیں جو کرنا ہو کریں لیکن اس ڈیسیجن میں جب یہ لکھا گیا ہے کہ پیمنٹ ہوگی تو پہلے پیمنٹ کریں اس کے بعد جائے اس کے بعد ان سے خالی کریں اشد ورہ صاحب ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو پٹیشن تھی یہ جو درخواست تھی یہ تھی غیر قانونی تجاوزات اور جو تجاوزات کے خلاف یہ تھی درخواست جس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے اب ان افسران کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے آپ بطور جماعت کیا سپریم کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں کہ ان افسران نے یہ اپروول دیا تھا اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تجاوزات کا سلسلہ یہ رکھ سکے دیکھیں سن گورورمنٹ کے ہمیں ان افسران کے نام دے گی جنہوں نے یہ کی تھی جنہوں نے اپروولز دی تھی اگر ہمیں نام ملے تو میں کیا میری پارٹی کیا میرے قلق سے تمام شہری جا کے ان کی اخلاف درخواست دیں گے سبیل بوڈ میں پرابلم یہ ہے کہ نام چھپائے کیوں جا رہے ہیں نام کلیر ہونے چاہیے نا تمام چیزوں پر کسی نہ کسی آتھورٹی کے دستخط ہوں گے کسی نہ اپروولز دی ہوں گی اتنے سارے محکمہ جات ہیں سب سے پہلے تو آپ کا اس بلڈنگ کا جس نے نقشہ اپروف کیا ہے وہ سب سے پہلے ذمہ دار دھرائے جاتا ہے جس نے اینل سی دی کنسٹرکشن کرنے کے لیے وہ ذمہ دار دھرائے جاتا ہے آپ ان لوگوں کے نام تو سامنے لائیں نا انہوں نے جب ان کے نام سامنے آئیں گے تو اور بھی بہت ساری چیزیں کھلیں گی اور پھر نسلہ ٹاور ایسے تو سینکڑوں نسلہ ٹاور کراچی میں موجود ہیں تو کیا آپ کوئی خدا نخصتہ کیا بھی ذاتی رنجش ہے یا کیا ہے کہ ایک صرف نسلہ ٹاور پہ بلکل انصاف ہونا چاہیے تو پھر انصاف جو ہے اکروز دی بورڈ ہونا چاہیے پورے پاکستان میں ہونا چاہیے صرف کراچی کے ٹاور پہ نہیں ہونا چاہیے پورے پاکستان کے ابھی تھوڑے کنوں پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ موٹر وے کے جو ہے وہ روٹس تبدیل کر دیئے گئے اور جو ہے کسی کی زمینیں مہنگی کرنے کے چکر میں کیا ہوا اس کا نتیجہ کسی کو پکڑا آپ نے کسی کو فائن کیا آپ اپنے اوریجنل نقشے پہ لے گا اس کو کہ آپ موٹر وے کو اب یہاں پہ سوال ہی اٹھتا ہے آپ تجویز کیا دیتے ہیں دیکھیں جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنا تو یہ تو اچھی بات ہے کاروائی کم از کم کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کے خلاف سے شروع تو ہو رہی ہے یہ اور بات ہے کہ ابھی بھی جب یہ بن رہے ہوں گے ٹاور جب یہ گرائے جا رہا ہوگا ساتھ نئے ٹاور اور بھی غیر قانونی بن رہے ہوں گے لیکن کہیں نہ کہیں سے آغاز ہو ہوگا نہ چاہیے نا کامران دیکھیں میں آپ سے بات بتاؤں کہ دیکھیں سب سے پہلے پہلا سٹیپ جو ہے نا اس وقت کیونکہ اس وقت تو ایسی ایمرجنسی ڈال دی گئی ہے کہ بم لگاؤ اور عمارت اڑاؤ اس سے پہلے جتنے مکین ہیں ایک ایک مکین آ کے یہ کہیں کہ مجھے یہ چیک مل گیا ہے اور میں گھر خالی کر کے جا رہا ہوں یہ فیصلے میں ہے نا کہ ان کو پیسے دیں جب چوڑ گیا اس کے بعد یہ پیسوں کے لیے کس کے پاس ضرور لیں گے پہلے پیسے دیں چاہے وہ سن گورنمنٹ سے لے کے دیں چاہے کہیں سے لے کے دیں پیسے پہلے دینے پیسے دیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ تمام مکینوں کو خالی نہیں کرنا چاہیے پوری کراسی یہ عوام ان کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے اب سر آپ بطور جماعت کیا ان خاص طور پر اگر نصر ٹاور کی مکینوں کی بات کی جائے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہاں پہ جا کے احتجاج کریں گے پینتالیس خاندان ابھی بھی ایسے ہیں جنہوں نے بیلڈنگ خالی کرنے سے انکار کر دی ہے تو کیا آپ بطور جماعت وہاں پر ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے بلکل بیٹھیں گے کیوں نہیں بیٹھیں گے ہم بیٹھیں ہیں پہلے بھی بیٹھیں ہیں اب بھی بیٹھیں گے اور سب سے پہلے پریس کانفرنس کرنے والی پاک سرزمین پارٹی یہ پاک سرزمین پارٹی کے چیرمن نے اس پر بات کیے اچھا اب سر آگے کا جو یہ ایک نسلہ ٹاور ہو گیا آگے جتنی اس وقت کنسٹرکشن ہو رہی ہیں غیر قانونی زمین پر کنسٹرکشن ہو رہی ہیں اس کا ڈیٹا کہاں سے ملے گا اس کے لیے بھی آپ کیا عدالت کو رجوع نہیں کر سکتے کہ آپ ان جگہوں کا نشاندہی کی جائے اور پھر یہ بتایا جائے کہ یہ جگہ ہیں جہاں پر غیر قانونی انکروچمنٹ ہے بیلڈنگز بن رہی ہیں یا پہلے سے موجود ہیں اور وہیں بھی روکا جائے ہائی رائزز بن رہی ہیں کراچی میں ان تمام ہائی رائزز کی ڈیٹیلز منگوائی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے ہیں جب بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے ڈی سی ہے ڈیولپمنٹ چارجز لیتا ہے بلکو ٹھیک وہ ڈیولپمنٹ چارجز آپ نے کتنے جمع کر آئے ہیں کیا آپ نے اگر سو فلیٹ بنا رہے ہیں تو سو فلیٹ کے سسٹم کا سو فلیٹ کے انفرسٹرکچر کا سو فلیٹ کے پانی کی لائن کا جو ڈیولپمنٹ چارجز جمع کروایا ہے وہ جمع ایک ہزار سیست میں کہتا ہوں نہیں جمع ہوگا کیونکہ وہ جو بنتا ہے اس کا ایک فیصد جمع ہوگا اور پچیس فیصد جو ہے اس کا رشوت میں کیا ہے تو سرہ بات یہ آتی ہے کہ انتظامیاں پھر ساری شامل ہے سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں کیونکہ اتنی بڑی ہائٹس بن رہی ہوتی ہیں کسی کی آنکھیں کیسے بند ہو سکتی ہیں جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں سامان موجود ہو بیلڈنگ بن رہی ہو اور یہ بیلڈنگ کو رات و رات تو بنتے نہیں ہیں مہینوں سال لگتے ہیں چیف جچی صاحب سے گزارش کروں گا یہ جو بیلڈنگیں بن رہی ہیں صرف مثال کے طور پر صرف فور ایکزامپل دس بیلڈنگیں اٹھائیں اور چیک کر لیں کہ ان کے ڈیولیپمنٹ چارجز جو ہوتے ہیں جو انفرسٹرکچر ڈیولیپمنٹ چارجز ہوتے ہیں جس میں سیوریس سسٹم ڈالا جاتا ہے علاقے میں جس میں پانی کی لائنیں ڈالی جاتی ہیں علاقے میں جس میں سڑکوں کا حال اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس سے ٹرافک جو ہے وہ مینیج ہو جائے کیا اور کیا الیکٹرک کی ریکوائیمنٹ ہے گیس کی ریکوائیمنٹ ہے ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو ڈیولیپمنٹ چارجز پہلے جمع کروانے پڑتے ہیں تو کیا ان تمام پروژیکٹس نے وہ ڈیولیپمنٹ چارجز جمع کروائے ہیں یا افسران کی جیبوں میں رشوت نہیں ہیں تو ایس بی سی اے اب سر ایس بی سی اے کی اب ہر کوئی بات تو کرتا ہے لیکن نام کوئی سامنے آتے نہیں ہیں کسی نہ کسی نے اپروول تو دیا ہوگا جس کے سائن موجود ہوں گے اس کے خلاف اس کا نام کیوں سامنے نہیں آتا ہے اس میں سے شاید ہی کوئی ایک دو شریف ہو باقی سب نے یہی تعم کی ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب ہی ملوث ہوتے ہیں اور آخر میں جو نقصان ہوتا ہے اس غریب کا ہوتا ہے جو کہ ان پیپرز کے سہارے اپنی ساری کی ساری جمع پونی خرچ کر دیتا ہے جو کہ انہیں انتظامیہ کی جانب سے دی جاتی ہے بہت شکریہ آشد وورا صاحب آپ نے وقت دیا بول ٹیلیویزن کو امید صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین خبروں کے جو پروگرام ہے اس کو آگے بھی بڑھائیں گے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کرکٹ دیوانگی اپنے اروج پر ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی جانب سے کیا ہی امدہ پرفارمنس پیش کی جا رہی ہے سب سے پہلا میچ پاکستان نے انڈیا کے خلاف کھیلا اور دس وکٹوں سے وہ میچ اپنے نام کیا دوسرا میچ بھی ہمارا کوئی عام میچ نہیں تھا اس ٹیم کے خلاف میچ تھا جس ٹیم نے پاکستان پہنچ کر میچ کھلنے سے چند گھنٹے قبل کھلنے سے انکار کر دیا میچ کو سیکیوٹی کا بہانہ بنا کے واپس سے لی گئی وہ میچ بھی ہم نے بہت ہی امدہ پرفارمنس کے بعد پانچ وکٹوں سے اپنے نام کیا اب کل میچ کھلا جانا ہے پاکستان کا افغانستان کے خلاف افغانستان کی ٹیم بھی کوئی عام ٹیم نہیں رہی کوئی معمولی ٹیم نہیں یہ گو کہ اس کی ٹریننگ میں بھی پاکستان کے کھلاڑیوں کا ہاتھ رہا ہے تاہم اگر پہلے میچ کی بات کی جائے افغانستان کی تو افغانستان نے سکوٹلینڈ کے خلاف پہلا میچ کھلا اور اس میچ میں انہوں نے ایک سو تیس رن سے کامیابی حاصل کی اگر اوورال بات کی جائے کپتانی کی تو بابر آزم ایک جانب موجود ہیں پاکستانی ٹیم کے کپتان اور ان کی جانب سے کیا ہی امدہ پرفارمنس پیش کی جا رہی ہے اسی پرفارمنس کی پیش نظر انہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹونٹی کا بیس بیٹسمن بھی گردان رہے ہیں دوسری جانب محمد نبی موجود ہیں افغانستان کی کیپٹنسی کے طور پہ اور ان سے بھی افغانستان کی ٹیموں کی بہت سی افغانستان کی ٹیم کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں اور ایک برابر کا میچ کہا جائے تو وہ بھی غلط نہ ہوگا ایزی نہیں لینا چاہیے افغانستان کی ٹیم کو اور امید کرتے ہیں کہ کل بھی پاکستان جو میچ ہے اس میں بہت ہی امدہ پرفارم کرے گی اور اس وقت جو پاکستان کے اندر ٹمپریچر ہے اوورال اگر بات کی جائے کرکٹ کے حوالے سے تو وہ بھی اپنے اروج پر ہے شایقین کرکٹ کے اندر بہت سی جو امیدیں ہیں ایک بار پھر سے انہوں نے جگہ دی ہیں پاکستان کی ٹیم کی جانب سے جس طرح کا پرفارم کیا جا رہا ہے جس طرح سے میچ کے اندر ایکشل میں چاہے بیٹنگ ہو بولنگ ہو فیلنگ ہو آؤٹ کلاس قسم کی پرفارمنس پیش کی جا رہی ہے تو خاص طور پر پاکستانی شایقین کرکٹ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں اور پاکستان تو پاکستان ایون اگر ہم پروسی ملک کی بات کی جائے دیگر ٹیمز کے کھلاریوں کی بات کی جائے دیگر ٹیمز کے عوام کی بات کی جائے وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کے جانب سے بہت امدہ پرفارمنس دی جا رہی ہے پاکستان ٹیم کا افغانستان ٹیم کے ساتھ اس سے پہلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ایک بار ٹاکرا ہو چکا ہے وہ دوہزار تیرہ میں ہوا تھا اور پاکستان نے چھے وکٹوں سے وہ میچ اپنے نام کیا تھا ویسے اگر بات کی جائے اس میچ کی بھی تو اس میچ میں بھی پاکستان اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ رہا اور خاص طور پہ اگر بولرس کی بات کی جائے تو افغانستان کے بولرس نے اس میں بہت اچھا پرفارم کیا لیکن ایٹ دی اینڈ وہ میچ پاکستان نے اپنے نام کر لیا تھا تو ٹریک ریکارڈ کی بات کی جائے خاص طور پہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تو وہ پاکستان کے حکمی رہا ہے اور پوبیویلٹی جو ہے اس میچ کی وہ پاکستان کی حکمی شو کر رہی ہے جو تیہتر پرسنٹ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان یہ میچ دی جائے گا اور ٹونٹی سیون پرسنٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ افغانستان یہ میچ اپنے نام کر سکتا ہے لیکن اگر بات یہی ہے کہ امید اور دعا اور خواہش یہی ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ یہ میچ اپنے نام کرے اور پاکستان جو ہے سیمای فانلز کے لیے تو ایک مضبوط کنٹینڈر ہے اس وقت جو ہے وہ موجود ہے مرزا اقبال بیگ کرکٹ ایکسپورٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں افغانستان کے خلاف جو میچ کھلنا ہے پاکستان نے اس حوالے سے بات کروں اوورال کومنٹ کیجئے گا پاکستان کی اب تک کی کارکردگی پر مدفر پاکستانی ٹیم نے جس انداز سے سٹارٹ سٹارٹ کیا ہے اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مواقع ہیں کیونکہ پاکستان دونوں مضبوط ترین ٹیموں کو ہرانے کیا ہے خاص طور پر بھارت کو ہرانے کے بعد پاکستان کے حوصلے بہت بلند ہیں اور نیو جلینڈ کے خلاف بھی کامیابی حاصل کی اب افغانستان کے خلاف پاکستان کا اگلہ مہت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے تین میں تبدیلیاں کی گئی پہلے تین تبدیلیاں پھر اس کے بعد شوہب ملک کو انڈک کیا گیا تو اس سے پاکستان کی ٹیم خاصی بولنگ کے شعبے میں ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید شادہ روپ مہنگے ثابت ہو لیکن ان دو دوں نے بڑی اچھی بولنگ کی ہے شادہ خان نے بھی کم رنز دی اور حارس روپ جو مین آف دا مہت ہے جنہوں نے بائیس سنز دے کا چار وقت سے حاصل کی تو اب پاکستان اور پھر شاہین شاہ افریدی موجود میں بس ایک لمحہ پھکی ہے ہمارے لیے حسن علی کی بولنگ حسن علی اتنے متاثر کن ثابت نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے افغانستان کے خلاف میچ میں تو نہیں لیکن نمیبی اور سپورٹ لینگ کے خلاف شاید پاکستان اپنی ٹیم میں محمد بسی سر اب کیا کہتے ہیں کہ افغانستان کے خلاف میچ جب ہو تو پاکستان کو ویڈاوٹ چینجز جانا چاہیے اور افغانستان کی ٹیم کو آپ کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں برابر کا میچ آپ دیکھتے ہیں مدسر افغانستان کو بلکل ایزی نہیں لینا چاہیے اور پاکستان کی ٹیم مجھے لگتا ہے ویننگ کامبینیشن کو تبدیل نہیں کرے گی کیونکہ یہ میچ جیتی ہے پاکستان کی افغانستان کے خلاف تو سمی فائنل کے لیے کالیفائی کر جائیں گے دوسرے ٹیموں کے نتائج دوہزار انیس میں ورلڈ کپ کا مہت ہے ننگ لیڈز میں مہت بھی وہی پر موجود تھا اور وہاں اماد وسیل نے جس طرح بیٹنگ کی بلکل خلق میں مہت آگیا تھا اور پاکستان وہ مہت جیت میں کامیاب ہوا تو افغانستان کا جو اصل خاصہ ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہے یہ تو میں پچھان میڈز کی بات کر رہا تھا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے وہ ایکسپرٹ تیلاتے ہیں کیونکہ ان میں ایک اگریشن ہے جارہانہ پن ہے ان کے بیٹنگ جارہانہ انداز سے بیٹنگ کرتے ہیں فیلڈرز جان مارتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی جنگ جو میدان کرکٹ کے میدان میں اترے ہوئے اور ان کی بولنگ بڑی اچھی رہا ٹوئنٹ ہے اس میچ میں بھی ہم نے پہلے دونوں میچز میں دیکھا خاص طور پر پاکستانی میچز کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں میچز میں ہم لکی رہے کہ ٹوئس ہم دیتے تو اس میچ میں بھی ٹوئس آپ بلکل دوبئی میں پاکستان نے دس رکھوں سے بھارت کور آیا چون اکٹوبر کو زیادہ دن نہیں ہوئے تو پاکستانی کھلاڑیوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور ٹوئس وائٹل رول پلے کرے گا کیونکہ دوبئی یا ابودابی میں اوز گرنا شروع ہو جاتی جب پاکستان اور بھارت کا میچ تھا تو دس آوز کے بعد پاکستان گرنا شروع ہو گئی جس کی وجہ سے بولر گیم کو گریپ کرنے میں مشکل اور دکت کا سابنا کرنا پڑ رہا تھا تو میں یہ سمجھتا کیسے پریڈک کر سکتے یہ جب ٹیم مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرتی لیکن عام تاثر یہی ہے کہ جو بھی ٹیم ٹاس جیتے گی وہ مقالف ٹیم کو پہلے کھلائے گی تاکہ بعد میں جو کی بولنگ کرے اس کے بولرز کو اس کی وجہ سے مشکل کا سامنا کرنا پڑے بولرز کی سرہ بات کر رہے تو مجیب رحمان اور راشد خان جن کی بہت جی پرفارمنس رہی جو افغانیس نے پہلا میچ کھلا سکوٹلین تو پانچ وکٹے مجیب رحمان نے لی راشد خان نے چار وکٹے حاصل کی تھی تو یہ کتنے ڈینجرس ہو سکتے ہیں پاکستان راشد خان کا شمار دنیا کے سفوے اول کے لیگ سپنرز میں ہوتا ہے اور راشد خان دنیا میں ہر طرح کی لیگ کھیل چکہ آئی پی ایل میں پرفارمنس بڑی اچھی رہی تھی تو وہ دینجر مین ثابت ہو سکتے ہیں پاکستانیوں کے لئے کیونکہ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ میں مدرسر کوئی لیفٹ ہینڈ بیکسمن ہی کی ہے جو فخر زمان کی صورت میں سارے رائٹ ہینڈ بیکسمن ہیں پھر اماد وسلم نیچے آتا ہے تو رائٹ ہینڈ یہ دونوں سپننر پاکستان کے لئے مشکل ڈال سکتے ہیں اور ان کے آٹھ ورس پر میچ کا بہت کچھ انہصار ہوگا سر لاز کومنٹ چاہوں گا آپ کو پتہ یہ ہے شویب اختر کے ساتھ سٹیٹ ٹیلیویزن پہ جس طرح کا برطا برطا گیا اس کے حوالے سے میں آپ کے کومنٹ چاہوں گا آپ کے خیال میں اب اس کے آگے کیا ہونا چاہیے جو ٹیم ہے وہ تو بنا دی گئی ہے جو کہ تحقیقات کرے گی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو ان کو فواد پردیس آپ کو آفیئر کرنا چاہیی تھا کیونکہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ غیر ملکیوں کے سامنے اپنے ہیروز کی بیزتی کر رہے ہیں آپ بھی شو کرتے ہیں میں بھی شو کرتا ہوں مدسر اگر میرا گیس کہ میں کمفرٹیبل نہیں تو آپ بریک میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں لیکن آن ائر آپ کہیں گے بلکل اور نیکس دے ہی ان کا آن ائر آ جانا بہت سے سوالات کھڑے کرتا ہے بہت شکریہ مرزا اقبال بیک صاحب آپ نے وقت دیا پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ بات کر رہتے ہیں شہر قائد کی جہاں پر اگر بات کی جائے کرائم کی تو اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اگر بات کی جائے سی پی ال سی کی تو سی پی ال سی نے خود اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ سال کے نسبت تس فیصد کرائم میں اضافہ ہوا ہے سٹریٹ کرائمز کی اگر بات کی جائے تو دس فیصد سی پی ال سی خود اعتراف کر رہا ہے کہ اضافہ ہوا ہے آداد و شمار کی بات کی جائے گزشتہ تین مہینوں کے مہینوں کے آداد و شمار کی بات کی جائے تو پچیس ہزار سات سو ستتر ورداتیں ہوئی شہر قائد میں اور تین ماہ کے دوران ہی بارہ ہزار شہریوں کی موٹر سائیکلوں کو چوری کر لیا گیا مطلب کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ چار ہزار موٹر سائیکلیں منتلی بیسس پر چوری ہو جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کا صدباب کرنے کے لیے موجود نہیں ہے تقریباً پانسو گاڑیاں بھی گزشتہ تین سالوں میں چین لی گئیں عام شہریوں سے اور موبائلز کا تو آپ سوچی سکتے ہیں شہر قائد میں کیا حساب کتاب ہے جو ریجسٹر ڈپورٹ ہوئے وہ تقریباً چودہ ہزار لوگوں نے ریجسٹر کیا کہ ان کے موبائل چوری ہو چکے ہیں اور آئم شور کہ جو تعداد ہے ایکشل وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی ایسا ہے کیوں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ لیاقت علی خجو کے لیگل ایکسپرٹ ہیں اور ہمارے کرائم ریپورٹر ندیم احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ندیم آپ کی جانے بانک جاؤں گا یہ سی پی ال سی خود اعتراف تو کر رہا ہے کہ دس ویصد سٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوا ہے صد باب کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات کا کہتا ہے بھی ہمارے بلکل خاصی اضافہ ہے اس کے اوپر قابو پانے کے حوالے سے پولیس کی تمام تر حکمت اعملی وہ ہمیں ناکام دکھائی دیتی ہے شہر بر میں سٹریٹ کرائم کی شہرہ میں خاطرناک تشویشناک حد تک کے اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس کے برقس ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب پولیس کی جانب سے جو ملزمان کی گرفتاری کا سلسلہ ہے اس میں وہ خاصی سستروی کا شکار ہے اور نہ صرف وہ سلسلہ بلکہ اگر ساتھی ساتھ بات کی جائے تو انویسٹیگیشن اور پوسیکیوشن کا معاملہ بھی خاصہ جو ہے وہ سستروی کا شکار دکھائی جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ملزمان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں بھائی چانس انہیں کسی بھی طور پر اکاؤنٹبل کرنا حضار ترار واقعی سزا دلوانے کے اندر بھی ہمیں انویسٹیگیشن کا شعبہ خاصی حد تک ناکام دکھائی دیتا ہے تو یہ ایک بڑی وجہ ہے شہر میں جرائم پیشہ بلکل اور یہ سزا کیوں نہیں ملتی ہے اس حوالے سے بات کریں گے ایڈوکیٹ لیاقت علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم آہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہی گیا لیاقت صاحب ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بہت سے معاملات میں تو جو عام شہری ہے وہ تھانے جاتا ہی نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پروسیجر اتنا لنٹی ہے بعد میں مسائل کا سامنا ہوگا تو وہ اسی پہ سبر شکر کر لیتا ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا لیکن جو لوگ چلے بھی جاتے ہیں تھانے اس کے بعد بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ منطقی انجام تک نئی چیزیں پہنچتی ہیں اس کے کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو پولیس کا کام ہے آپ کی جان و مارک کی حفاظت کرنا لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں اچھا لیا کیا ساتھ ہماری ساتھی موجود رہی گا